سلام علیکم ملکم تو آر یوٹیوب چینلل شجاک اینڈ میں سلیمان سو تڑھے ویل گو تھو ارگنلس آف سیل سو اگر ارگنلس آف سیل کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس سائٹو پلازم اور اس کے بات سائٹو سکیلتھر موکلیس اور مائٹو گونزی جو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بات انٹو پلازم بھی ہے آئپوزوم بھی ہے لائزوزوم بھی ہے اور بھی ہمارے پاس کافی سارے ارگنلس ہیں سیل وال اور سیل میمبرن ہم نے جو ہے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا پہلے ہی ڈسکس کر لیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم کریں گے سائٹو پلازم سائٹو اسکیلیٹر نیوکلیس اور مائٹو گونزی تو اگر ہم بات کرتے ہیں سیل کی تو اگزامپل میں کہوں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس سیل ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے انسائٹ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو جب میں لیول آف ارگنیزیشن پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سیل کی ممبرین کے اور نیوکلیر کی ممبرین کے سیل کی ممبرین اور جو نیوکلیس کی ممبرین ہے اس کے جو درمیان جو سارا فلوٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم جو ہمارے پاس سیل کی ممبرین اور نیوکلیس کی ممبرین کے درمیان جتنا بھی فلوٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم اور ہمارے پاس سائٹو پلازم جو ہے سائٹو پلازم میں ہمارے پاس نائنی ٹی پسنٹ جو ہے وہ واتر ہوتا ہے سائٹو پلازم میں ہمارے پاس نائنی پسن جو ہے ہمارے پاس واتر ہوتا ہے سائٹو پلازم میں ہمارے پاس نائنی پسن واتر ہوتا ہے اور سائٹو پلازم میں ہمارے پاس جو ہے udéri transgender 记ی dew matrix بھی ہوتے ہیں dissolve neutrons اس کے بعد سائٹو پلازم کو ہم کہتے ہیں کہ جیلی لائک سبسٹائنس اس کو ہم جیلی لائک سیبسٹنس بھی کہتے ہیں جیلی لائک سیبسٹنس نائنٹی پرسن وارٹر ہوتا ہے اس کے بعد سائٹو پلازم میں جو ہے وہ ڈیزول لیٹرنس بھی ہوتے ہیں اسے ہم جیلی لائک سیبسٹنس بھی کہتے ہیں اور سائٹو پلازم کا جو ہے جو نوکلیس ممبرین اور سیل کی جو ممبرین ہوتی ہے اس کے جو درمیان جتنا ہم فیلڈ ہوتا ہے اس کو سائٹو پلازم کہا جاتا ہے سائیٹو پلازم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنلز سے ان کو ہولڈ کرنا ایک جگہ پہ ہولڈ دا آرگنلز ہولڈ دا آرگنلز آرگنلز کو جو ہے ہولڈ کرنا ایک جگہ پہ ہولڈ کر کر رکھنا سائیٹو پلازم جو ہے یہ جو چیزیں ہیں سائیٹو پلازم کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ سائیٹو پلازم میں 90% وٹر ہوتا ہے ڈیزول نیوٹرنس ہوتے ہیں جیلی لائک سیلسٹانس جو ہے اس کی کہتے ہیں ہولڈ دا آرگنلز اس کا فنکشن ہے اور سائیٹو پلازم جو ہے ہمارے پاس نیوکلیس میمبرین اور سیل میمبرین کی جو درمیان ہمارے پاس اتنا بھی فیروڈ ہوتا ہے سیم سائیٹو پلازم کہتے ہیں 90% ریش وٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو سائیٹو پلازم میں ہمارے پاس 90% رنی ہوتا ہے 90% رنی ہمارے پاس سائیٹو پلازم میں ہوتا ہے اور 10% جو ہے وہ ہمارے پاس نیوکلیس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سائیٹو پلازم جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے سائیٹو اسکی لیٹرن اگر سائیٹو پلازم کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے سائیٹو اسکی لیٹرن سائیٹو اسکی لیٹرن بھی کہتے ہیں کہ سائٹو سکیلیٹر سائٹو سکیلیٹر سائٹو سکیلیٹر ہمارے پاس کیا ہے نیٹورک آنکھار میکروسکوپک پروٹین نیٹورک آف نیٹورک آف میکروسکوپک پروٹین ہمارے پاس یہ نیٹورک ہوتا ہے پروٹینس کا جس میں ہمارے پاس فلمنٹس بھی آ جاتے ہیں اور مایکرو ٹوبیلز بھی آ جاتے ہیں مایکرو ٹوبیلز ہمارے پاس نیٹورک آف مایکروسکوبک پروٹین کو سائٹو اسکیلیٹن کا آ جاتا ہے جس میں فلمنٹس بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس مایکرو ٹوبیلز بھی آ جاتے ہیں تو جب فلمنٹس اور مایکرو ٹوبیلز آ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ایکچولی جو ہے سائٹو پلازم میں سپریڈ ہو جاتے ہیں سپریڈ تھواؤڈ سپریڈ تھواؤڈ تھواؤڈ سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں جو ہے یہ ہمارے پاس مایکروسکوپک روٹین فلیمنٹس اور مایکروٹوبلز ہمارے پاس سپریڈ ہو جاتے ہیں پورے سائٹو پلازم میں اور یہ ہمارے پاس جو فلیمنٹس اور مایکروٹوبلز ہیں یہ ہمارے پاس بوچ جو ہے بوچ پروائیڈ بوچ پروائیڈ سٹرکچرل سپورٹ سٹرکچرل سپورٹ ہمارے پاس سٹرکچرل سپورٹ اور ہمارے پاس یہ مینز آف ترانسپورٹ جو ہے مینز آف ترانسپورٹ یہ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹرکچرل سپورٹ وینس آف ٹرانسپورٹ ہمارے پاس یہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں جو سائٹو سکیلیٹن ہوتا ہے وہ نیٹورک کا مائکروسکوبک کوٹنگ ہوتا ہے جس میں فلمنٹس اور مائکرو ٹوبلز سے آ جاتے ہیں اور وہ سپریڈ سورگ سائٹو پلازم ہوتے ہیں سارے سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں فلمنٹس اور مائکرو ٹوبلز اس کے بعد یہ دونوں ہمارے پاس سٹرکچرل سپورٹ اور ہمارے پاس مینس آف ٹرانسپورٹ جو ہے معاہ کرتے ہیں کہ سیل میں کوئی چیز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے جہاں جا رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس سائٹو سکیلیٹن جو ہے پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مائکرو ٹوبلز ہوتے ہیں مائکرو ٹوبلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس میڈپ آف اور میڈپ آف ٹیوبیلن وہ ہمارے پاس ٹیوبیلن کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو فلمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فلمنٹس فلمنٹس آر میڈپ آر میڈپ آر میڈپ آر ایکٹیو پروٹین ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے سائٹو اسکلرٹن کے بارے میں آپ کو ہوتا ہے تو آپ نے چاہیے کہ جو سسکلیٹر نیٹ ورک پروٹینز فلمنٹس اس میں آ جاتے ہیں میٹر اور پروٹینز فلمنٹس اس میں آ جاتے ہیں میٹو فولش آ جاتے ہیں سپریٹ سیٹو پلاسم ہوتے ہیں محصورٹ ھوٹ نی پاس ہوسکٹ نقل کرتے ہیں فلمنٹس سے بنے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ایکٹیو پروٹینز سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو راو مووینگ چوار در ایک سامارے پاس آتا ہے نوکلیس نوکلیس جو ہے وہ ہمارے پاس بہت امپورڈنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے جسے ہم کنٹروننگ پارٹ آف تس سیل بھی کہہ سکتے ہیں اور نوکلیس کی اگر بات کرتے ہیں جو نوکلیس میں ہی ہماری جنیٹک انسومیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے نوکلیس نوکلیس میں ہمارے پاس جو آؤٹر میمبرین ہوتی ہے ایک زیادہ میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس نوکلیس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نوکلیس ہے اس میں جو ہمارے پاس دبل لیئر ہے دبل لیئر آف جو لیپیڈ ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں فوسفو لیپیڈ جو ہمارے پاس دبل لیئر آف لیپیڈ موجود ہے فوسفو لیپیڈ تو اس فوسفو لیپیڈ ممبرین کو نوکلیس کے اراؤنڈ ہوتی ہے نوکلیس کے راؤنڈ فوسفو لپڈ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نوکلیر انویلپ مطلب کہ نوکلیس میمبرین کو ہم کیا کہتے ہیں نوکلیر انویلپ در دول لپڈ میمبرین آراؤنڈ نوکلیس آراؤنڈ نوکلیس اسٹال نوکلیر انویلپ اسے ہم کہتے ہیں نوکلیر انویلپ جو کہ ہمارے نوکلیس کے راؤنڈ جو ہمارے پاس ممبرین ہوتی ہے اسے ہم نوکلیر انویلپ کہتے ہیں جو کہ ڈبل ممبرین ہوتی ہے لپڈ ٹھیک ہے اس کے بعد نوکلیس میں ہم اگر کہیں تو ہمارے پاس نوکلیس میں جو فلوڈ ہوتا ہے نوکلیس میں جتنا بھی فلوڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نوکلیو پلاوزم فلوڈ پارٹ آف نوکلیس نوکلیو پلازم جب مارے پاس فلوڈ پارٹ ہوتا ہے نوکلیس کا اسے ہم کہتے ہیں نوکلیو پلازم اتنا بھی فلوڈ ہوتا ہے نوکلیس کے اندر اسے ہم نوکلیو پلازم کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ دارک سٹیننگ ریجنس ہوتے ہیں کچھ یہاں پہ دارک سٹیننگ ریجنس ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آر این ایگریشن آگر آر این ایگریشن بھی کہتے ہیں اور دارک سٹیننگ ریجنس بھی کہتے ہیں کچھ بکس میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ دارک سٹیننگ ریجنس کچھ بکس میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ آر این ایگریشنس آف نوکلیس لیکن اگر دارک سٹیننگ ریجنس آ جائے یا ہمارے پاس آر این ایگریشن آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ RNA ایگریشن اور دارک اسٹینک ریجن دارک اسٹینک ریجن آف نوکلیس اس کا نوکلیلوس اس کو ہم کیا کہتے ہیں نوکلیلوس کہہ دیں جو ہمارے پاس دارک اسٹینک ریجن ہوتے ہیں یا ہمارے پاس RNA ایگریشن ہوتے ہیں آپ اس سٹی بی بی کا سنتیکس بک بورڈ کا جو ہے بک لیں گے تو وہاں پہ RNA ایگریشن لکھا ہوا ہے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن فیڈرل ٹیکس کا لیں گے تو وہاں پہ دارک اسٹینک ریجن لکھا ہوا ہے تو کچھ بکس میں جو ہے آرن ایگریشن لکھا ہے کچھ میں دارک اسٹینک اگر آپ جہاں پہ بھی دارک اسٹینک یا آرن ایگریشن آجا تو آپ کریں گے نیوکلیل آجا اس جو ریجن یا آرن ایگریشن کو ہم نیوکلیل آجا اس کے بعد اگر ہم کہتے تو نیوکلیس میں جو ہے نائنٹی پرسن ہمارے پاس DNA موجود ہوتا ہے نائنٹی پرسنڈ ای ای نے اور ہمارے پاس تین پرسنڈ آرن ای اس کے بعد ہم اگر کہیں تو ہمارے پاس نیوکلیس میں جو ہے وہ ڈی ای نی انفرمیشن ہوتی ہے جنریٹک انفرمیشن ساری اس میں موجود ہوتی ہے اور ہمارے پاس نیٹورک لائٹ ایک سٹرکچر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کرومیٹر نیٹورک کرومیٹر نیٹورک بھی جو ہے وہ نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے کرومیٹر نیٹورک سے ہی ہمارے پاس نیوکلیس جو ہے وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کروموزومز بنتے ہیں جو کہ ہمارے سیل ڈیوائیڈ ہونے کے لیے بہت ہی مپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہیں تو ہمارے پاس وہ جو کروموزوم سے وہ ہمارے پاس کرویٹر نیٹ ویک سے بنتے ہیں اور کرویٹر نیٹ ویک ہمارے پاس نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوکلیس کی بات کرتے ہیں اگر نیوکلیس کو رپیٹ کریں تو دبل لپند ممبرن اس کی وڈبل جو ہمارے پاس ممبرن ہوتی ہے اس لئے نیوکلیل انび Accke frightț کو 숫ر زرج ن فلوٹ پارٹ جو کلیس کا ہوتار نوکلیو پلازم کہا جاتا ہے آرنے ایگریشنز اور دارک سٹانی ویجنز کو ہم نوکلیوز کہتے ہیں اس کے بعد 90% دی این اے ہوتا ہے نوکلیس میں 10% آرنے ہوتا ہے اور جانیڈی انفرمیشن بھی اس میں موجود ہوتی ہے اس میں اور اس کے بعد نیٹ وک جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کونزورمز میں کنور ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے میٹرو کوندریہ میٹرو کوندریہ اگر ہم بات کریں تو میٹرو کوندریہ اچھولی جو ہے وہ مارے پاس میٹرو کوندریہ میٹرو کوندریہ کو ہم کہتے ہیں پاور ہاؤوس آب دسے powerhouse of the sale powerhouse of the sale mitochondria کو ہم کہتے ہیں powerhouse of the sale یا mitochondria کو ہم کہتے ہیں ایکٹر site of respiration site of aerobic respiration mitochondria ہمیں ہمارے پاس respiration ہوتی ہے سائٹ آف ایروبک ریسپاریشن بھی ہم کہتے ہیں ایروبک کہتے ہیں ایروبک ریسپاریشن کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ریسپاری کر رہے ہیں تو اسے ایروبک ریسپاریشن کہا جاتا ہے اگر آپ ایبسنس آف اکسیجن جو ہے ریسپاری کریں تو اس کو ایروبک ریسپاریشن کہتے ہیں اچھا کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ اکسیجن کے بغیر جو ہے وہ breathe کرتے ہیں یا respire کرتے ہیں تو اس سے جو ہے anaerobic respiration کہا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس mitochondria صرف anaerobic respiration کی site ہے اور mitochondria میں ہمارے پاس two membranes ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے outer membrane دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس inner membrane ایک ہمارے پاس inner membrane ہے اس میں ہمارے پاس فولڈ لائک سٹرکچر سوتی ہیں فولڈ سوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کرسٹائی فولڈ سوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کرسٹائی اور یہ ہمارے پاس جو ti procrast rates کی subscriber ہوتی ہیں ہمارے پاس ATP synthesize کرتے ہیں ATP synthesize کرتے ہیں اچھا اسی وجہ سے ہم جو ہے مائٹرو کوندیا کو powerhouse کہتے ہیں کہتے ہیں کیونکşہ ہمارے پاس میٹرو کونڈیا ایٹی پی سینیتساز کرتا ہے تی بی سینیتساز ایٹی پی کا مکسب ہوتا ہے انرجی انرجی سینیتسا полез کرنا جب بھی ان کو انرجی چاہیے ہوتی تو میٹرو کونڈیا جو ہے وہ برائیڈ کرتا ہے ایٹی پی کی شکل میں ایٹی پی کی صورت میں ٹھیک ہے تو فولج کاں کرسٹائی کہتے ہیں ہمارے پاس پوٹینز کہہ ہوتے ہیں ایٹی بی سینیتساز کے لیے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو ہمارے پاس مائٹو کونڈیا جو ہے پوٹین جو ہے وہاں پہ ایٹی بی سنتیسائز بھی ہو گئی اور فولز بھی ہمارے پاس جو ہے موجود ہو گئے جسے ہم کرسٹرائے کہتے ہیں اس کے بعد پاور ہاؤس سیل سائٹ آف ایروبک ریسپائریشن یہ جو ہماری ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس مائٹو کونڈیا میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایٹی پی جو ہے ایٹی پی کو ہم کہتے ہیں سیل کرنسی سیل کرنسی مطلب کہ سیل کی کرنسی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی جو ہے سیل کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایٹی پی سے پروائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوبک کہ آپ کو جو ہے آج سائٹو کلازم سائٹو اسکیلیٹر نیوکلیس اور مائٹو کونڈیا سمجھ میں آ گیا ہوگا تو نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے جو ریمیننگ اورگنال سے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سو خدا آفیس